وزیر آزم عمران خان کا تین روزہ سرکاری دورہ چین، چینی صدر اور وزیر آزم سے ملاقاتیں کریں گے اہم معاہدوں پر دستخط ہوں گے ونٹر، اولمپک کی افتدائی تقریب میں بھی شرکت کریں گے آسد عمر کہتے ہیں دورے سے سی پیک میں سرمایہ کاری کو مزید فروغ دیں گے وزیر خزانہ نے کہا دورہ سیاسی اور اقتصادی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے سپریم کورٹ کے حکم پر کراچی پرانی سبزی بندی پر قائم عسکری پاک کے ایم سی کے سپورٹ حکم نے تحویل میں لیتے ہی پاک کا نام تبدیل کر دیا پاک میں عوام کا داخلہ مفتوکا ججز، بیوروکریٹس اور افسران کے لیے پلوٹس کی سکیم غیر آئینی قرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا چیف جرسس سطر منولا نے کہا ریاست کی زمین اشرافیہ کے لیے نہیں عوامی مفات کے لیے ہے ججز، بیوروکریٹس، ذاتی فائدے کی پالیسی نہیں بنا سکتے ایف ٹویلز، جی ٹویلز، ایف فورٹین اور ففٹین کی سکیم غیر آئینی ہے سیکیٹری ہاؤزنگ کو دو ہفتے میں فیصلہ کابینہ کے سامنے رکھنے کا حکم دورہ چین سے پہلے وزیراعظم کی اہم سیاسی نشست پنجاب بلدیاتی انتخابات پر وزراء کے ساتھ بیٹھک لگائی عمران خان کا کہنا تھا کہ مواصل بلدیاتی نظام ملکی ترقی کا زامن ہوتا ہے فال بلدیاتی نظام سے بیشتر مسائل دہلیز پر حل ہو سکتے ہیں نظام کا مقصد اختیارات کی نشلی سطح پر منتقلی ہے پنجاب حکومت نے دوہزار تیرہ کا لوکل گورمنٹ آرڈیننس سہلیل کر دیا دوہزار اکیس کا آرڈیننس فال صوبے بھر میں چھالیس ایڈمنسٹریٹرز تائینات میوسپل کمیٹیاں اور ٹاؤن کمیٹیاں ختم دس بڑی میٹروپولیٹن کوپوریشن کی ایڈمنسٹریٹرز اپنے ڈیپٹک کمیشنرز ہوں گے مہنگائی کے وہاں جماعت اسلامی کا چھے پروری سے ملگیر دھرنوں کا اعلان سراجلک کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے عوام کا جینا دوہر کر دیا آئی ایم ایف کے ایجنڈے پر آپوزیشن اور حکومت نے مل کر ٹھپا لگایا تحریک اللہ بھائی کے صبرہ حافظ سادھ حسین رزوی رشتہ اس زواج میں منسلک ہو گئے آٹک میں نکاح کی تقریب انتہائی سادہ اور شریعت کے مطابق ہوئی نکاح مفتی منیبر رحمان نے پڑھایا سادھ رزوی کی شادی ان کے ماموں کی بیٹی سے ہوئی ہے والی مارچ 6 فروری کو سبزاز سٹیڈیم لاہور میں ہوگا شادی میں ٹی ایل پی کے مجلس سے شورا کیا راکین اہدہ داران اور کاکنان کی بڑی تعداد کی شرکت پاکستان سوپر لیگ سیزن سیون کے سوپر مقابلے آج اسلامباد یونائٹیڈ اور کوئٹا گلیڈیئٹرز میں جوڑ پڑے گا شاہد آفریدی بھی آج ایکشن میں نظر آئیں گے جاوید نیادات کا ہر میچ پر تفسرہ صرف پول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے